لال فلال ماحول تو بہت زبردست کئی کچھ شخص ہیں جو الاؤڈ ہے سٹیڈیم میں ٹیسٹنگ کے بعد فلال کارتک مدو ہائیڈروجن بوئی لال سوجن کا فاس سیٹ وگنیش کے لیے اور وگنیش کی سپائی کو دھم سے نہیں بلوک کر پائے مدو اور رہیم کی جوڑی ڈبل بلوک موجود تھا اور اس سے بچوے میں تیز ہٹ بائٹ پہ رہیم کے ہاتھ پہ ماری لیکن پھر بھی بال کامل ہٹ کے بعد عجید لال ایک بار پھر سے یہ ڈھول دھما کا مزہ آ رہا ہے کیرلا ڈا بھی ہے لطف اٹھائیے سب کے سب اور کارتک کو ملا پہلا پوائنٹ مدل بلوکرز کی تو یہ سپیشیلٹی ہوتی ہے ٹریڈ مارک شارٹ سیٹ پر کھل کرنے میں اور کارتک نے بلکل بھی اس کے چارٹ نہیں دکھائی بہترین کل شارٹ سیٹ ملا کوئی فیک نہیں اس کے بلوک لیٹ آیا امید کر رہا تھے کہ ہائی سیٹ آئے گا دور ایڈ فٹ کارتک دیز درار ساب وگنیش شارٹ سیٹ لال سوجن ڈیر ڈیویل لی ویل اور یہی دکھا رہے ہیں کہ پاور سے کس طرح سے گیم نکھالا جا سکتا ہے ملکل سٹریٹ کا تھا نہیں ڈیویل لی برشاند کا سیٹ کوڈی کارڈ ویل لال سوجن اور وگنیش ایرن برگیز باہر مارنی ہے لگنٹ ٹچ آؤٹ ملا اب نام لیا وہ بیس سلائٹ پہ پہنچ گئے ہیں وگنیش لال سوجان جیروب وینیٹ ناکامیاب جیروب وینیٹ شاید لگتا ہے دیار نہیں تھے اس سپائک کے لیے کیونکہ رن اپ نہیں لیا وہیں کھڑے کھڑے جمپ کیا اور اسی کاران سے ٹائمینگ خراب اور دافانیو سوپر بلوک میں فس گئے سنگل بلوک میں فس گئے وہاں پہ کوڈی کارڈ ویل کے کچھ سمکیت دے رہے کوڈی کارڈ ویل رہیم کو بولا دیجے لیبرو کو مجھ ہی پہل اسپائک ان کے نام ہیروز کے لیے اور خاص ہی خوش ڈیویڈ لی بہت ہی بڑیا کل مجیب کی شورٹ سیٹ ملا تھا اور اوائیڈ کرنے میں کامیاب دیپیش سنا کو کمیشنر صاحب سے کچھ بات ہوئی نہیں چھتے فساتے ہیں بپکشی ٹیم کو رہیم ڈبل ڈچ لیکن مشکل میں پڑ گئے تھے عبدالرہیم اس سے پہلے ہی اس سے کتنے بار ہے لیکن جرو کیا پڑیا ساویڈ کوڈی کالڈویل جیسا کھلا رہی ہے انہوں کا بند باز جی جرو بیس لائن سے کوڈی کالڈویل کی ریسیپشن پرشاند سا روحہ ایرین باغیز اچھا کام کیا ہے وہاں پر لیبروہ اور پھر عجید لال کی پیری ہائیڈروجن باغی نے ڈائیو لگائی ہے واپس لیتا پڑے گا رال سجد کو رہیم پرشاند سا روحہ لیکن اس میں تو کوئی شک کی گنجائش تھی ہی نہیں سیدھا بال لگی تھی جاکے ایرین باغیز کی سپائک ہاتھ میں مچیب کے اور باہر کیا شبات رہی ہے کیرلا ڈابی کی ماحول بنا ہوا ہے ایکشن بھی بہترین جیسے کہ یہاں لال سجد نے دکھایا ایک سجھاں گھونڈا ایک مشکل پرستی لیکن چطرائی دیکھئے انتظار کیا بالکر نیٹ تک آنے کا اور اس کے بعد اووریچ نہیں کیا یہاں پہ سب سے بڑا خطرہ رہتا ہے اووریچ کا لیکن اووریچ بگنیش دنشن کا ریسیپشن آیا تھا اور تو کمیشنر صاحب نے جیل بھیجا کیلیکن ہیروز کو یہی ہے خاصیت دیپیشنہ کی یہ جمپ ان کا کمالکار کوئی موقع نہیں جیروم بینیٹ کے لیے بہت تیز ہٹ اور جیروم بینیٹ پسکا رہے ہیں کہ بھئی یہ سمالنا مشکل تھا میرے لیے دیپیشن کمال سنہ ہے اب بیس لائن پر سورپ کرنے کے لیے اسی میچ سے زیادہ خیل چکے ہیں بھارت کے لیے جیروم بینیٹ جی جیروم کی اڑات بھری ہے ابھی اور اس میں سے ایک ہے جیروم بینیٹ کیونکہ جمپ اور پلس ہینگ ٹائم دوسرے تو ڈیوئر لی واپس آگئے فرنٹ کورٹ پر لیکن مجیب کی ساب کونی کولڈویل پرشاند سروہا ایرن باگیز بچایا مجیب نے بیک کورٹ پر لانسو جن کا بیک سیٹ جی جیروم کہاں سے آتے ہیں کم آتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا اور کیلیکن ہیروز ان سے واقف ہوں کہ پچھس سال کے عمر سے کم ہونی چاہیے اور بھارت کے لئے کبھی نہیں کھینا ہونا چاہیے کلاری کو اور کوئی ٹچ آؤٹ لے کر ایرن باگیز نے ایمرجنگ پلئے کے لسٹ میں جب موجود ہیں انہوں نے لیڈ کو ایک کم کر دیا پرشاند سروہا لیفٹی ساب سیدھا باہر مار دی اب آپ نے کول دیا ہے لانسو جن نہیں کیا درشان گاوڑا نے پہلے ریسیب کیا تھا ایرن باگیز وہ کمال کا ڈنگ تھا یہ بگنیش کا لیکن کارتک مدھو رکیے سہمت ایرن کی اچھی ساب ہائیڈوجن بای کو ٹارگٹ کیا ڈیرڈ ایبل لی کئی بار آپ کو فلان ایکشن کے ساتھ دیکھے پوائنٹ اور ڈیویڈ لی دکھاتے ہوئے کہ پاور دینے کی کوئی خاص ضرورت ہے نہیں روپے کانٹیکٹلس شوٹ اور پیار سے بھی لگایا جا سکتا ہے کھولی جگہ ہے دھیرے سے اور ہائیڈوجن بای کی ایس آف سر درشان گاڑا پرشان سا روحہ کوڑی کالڈویل بلوک کے لئے تیار نے جیرو مرید پڑھ لیا تھا کوڑی کالڈویل کا ارادہ لیکن کنٹرول نہیں کر پائے بہت چطرائی ہاتھ میں اس قرآن سے بہت دور بھی نہیں گئی بلکل پاس پہ گری جروم میری پاور ہوتا تو شاید کنٹرول کر بڑوسی ڈیویڈ لی کے ایک اور سرویس پول دیویڈ لی کی سلائس سر آئے گی ایرن ورگیز پرشان کوڑی کالڈویل پش کیا ہے مجیب کا بلوک دیپیش کا سیٹ کوڑی کے لیے بلوک مجیب مستیر اور ملا پریک سپر پوائٹ کشور کمار کے گرنکا ڈیروز کو مستیر ایک ریکاوری ہوئی پھر سے کوڑی کالڈویل پھر بلوک پر پکڑے گئے اور اس کے بعد پہلے سٹ میں سبردست واپسی کی تھی ڈیویڈ لی نے شروعات کی ہے ٹائم آؤٹ کے بعد دکا وشنر ایک بار پھر سے عبدالرحیم کی سب پھر سے ہائیڈروجن بوائی کو ٹارگٹ کیا ہے مجبورن پرباکرن رمن آتن کو کھیلنا پڑا وہ پوائنٹ جو لیبرو ہے لاززوجن کا سیٹ ہائیڈروجن بوائی باہر مار دی باہر مار دی بہت دیر کے بعد بال آئی تھی اجیت لال کے پاس وہیں اتاولا پند دکھا بیٹھے بہت بڑیا سیٹ کوئی پڑ کر رہی لیکن پاور زیادہ دے بیٹھے انہوں نے ہی وہ کارنامہ کیا تھا سیٹ کے سروس پر وہ کارنامہ ہوا تھا لگا تھا کم باک بالکل بینگلولو ٹاپیڈوز کے خلاف اس بار رمن آتن کو ٹارگٹ کیا تھا جیٹ جیروب بلوک جو آیا کھولڈویل کا صحیح نہیں اس بار سیٹو اور ان کے ساتھی وہ پرباکرن سروس لائن پر جیروب بینیت کپتان ایروز کے جو ہے کوچی بیٹھے جیروب ایرن برگیز پرشان سروہ شوٹ سیٹ بیپیش کمار سنا بینا پوائن کوچی بیٹھے موسیقی